جس میں ہم اپنا ٹاپک لائے ہیں الجبرہ بیج گھڑی نبی ستاتی میں ارخارج بھی ایک فارسی مان مرتب رہے ہیں جنہوں نے اپنی ایک کتاب الجبرہ مقابلہ تکی ہے اس میں بیج گھڑیت کی مول بوسنگی نیام کو بہت ہی روچک دھنگ سے سمجھایا ہے آج بیج گھڑیت کی کمزوری کی وجہ سے ہم لوگ زیادہ تر غلطیاں کر جاتے ہیں خاص طور سے میٹمیٹکس میں تو ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میٹمیٹکس کے کچھ ٹاپک ہیں جیسے ٹپیمیٹی ہے، مینسولیشن ہے، پارڈیرٹیویٹی ہے اس میں ایلجبرہ کے اغاؤ کے وجہ سے بہت زیادہ علمتیاں ہونے کے چانسز رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ فیزکس میں، کیمسٹری میں اور انٹرمیزیٹ کی مہتمیٹیس میں تو پوری طرح سے ایلجبرہ ہی سپورٹ میں رہتی ہے اس لیے ایلجبرہ کی مول بوسنگی نیام کو سمجھنا اور اس کو تیار کرنا بہت سے بہت ہی ہوتا ہے آج لائف کلاس میں ہم سب سے پہلے فنڈیمنٹل پرڈیشنز جو ہے ایلجبرہ کی آپ کے سامنے پیش کریں گے ان میں سب سے پہلے آتا ہے کہ بیجگڑیت ہے گیا گڑیت کی ویش آتا ہے جس میں انگوں کے ساتھ ساتھ اکشروں کو بھی جوڑا یا ڈٹایا جاتا ہے اسے ہم بیجگڑیت کہتے ہیں اور بیجگڑیت کا جوڑ کرتے وقت ہمیں دو باتوں کا دھیان رکنا ہوتا ہے نمبر ایک میں ہوتا ہے کہ جوڑتے وقت ہمیں دھیان رکنا ہوگا کہ پد ہمارے جو ہے وہ اسمان دیئے ہوئے ہیں یا اسمان دیئے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسمان پدوں کا جوڑ نمبر فرس میں اسمان پدوں کا جوڑ نام سے ہی سمجھ جا رہا ہوگا اسمان کے مطر جس میں سمانتہ پائی جا رہی ہو اسے اسمان کہیں گے اس میں کوئی ایک اکشر دے دیا اسمان پدوں کا ایک گنتی دید یہ اسمان ہوگا ہے یہاں ہمیں پہلے دکھتے ہیں کہ ان کے آدھار ہی اپن جو ہوتے وہ الگ الگ ہوتے ہیں جب آدھار الگ الگ ہے تو اسے اسمان بھی کارڑ رہے گا نمبر پہلا ہزمان سمانسی میں آتا ہے کہ اس میں چار پھوڑوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو پد ہمارے ہاں پہ ہیں ایک اس ہے اور دوسرا چار ہے دونوں اسمان ہیں ایک جو ہے وہ الیوک ہے اور دوسرا جو ہے وہ ارتمیٹک ہے ایک بیچ گڑیت کا ہے اکشر اور ایک جو ہے وہ انگڑیت کی سنکھیا ہے جب اس کو ہم جوڑتے ہیں تو یہاں پہ اوپر ایسے لکھ دیا اور نیچے ایسے چار لکھ دیا جوڑ کا نشان لگا دیا اور اس کو لکھیں گے ایس پلس چار یہ ہمارا اکتر ہو گیا ہے یہ ضرور دھیان نہ لیں کہ ہمارے بچے جو ہے والتی کیا کہتے ہیں کہ جب ایس میں چار کو جوڑنے کا کہا جاتا ہے تو کبھی کبھی جلدوازی میں فور ایس کر دیتے ہیں فور پلس ایس اگرائیس فور ایس ڈاز ناٹ ایکل ٹو ایکس پلس پور یعنی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ گوڑے کے پر جو ہے وہ جوڑ کی برابر ہو جائیں بیچ گڑیت میں ایسا سمبب نہیں ہوتا ہے اس لئے جوڑ کرتے بقت ہم نے جو ہے بیچ میں جوڑ کا نشان لگانا ضروری ہے اسی طریقے سے دوسرا کوشن ہے آپ کا ایکس اور وائی کو جوڑو ایکس اور وائی کو جوڑو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے دو پدھ ہیں ایکس ہے اور دوسرا وائی ہے جب ہم ان کو جوڑتے ہیں تو ایکس اور نیچے وائی دیا گیا پلس جوڑ دیا جائے گا تو یہ ایکس پلس وائی کو ہو گیا یہ بھی دھیان گیا ہے کہ ایکس پلس وائی یعنی بیچ میں ہمیں جوڑ کا نشان دکھایا ہے اور اگر کوئی بچے جو ہے وہ جدوازی میں جب ان کے بیسک کانسیپٹ صحیح نہیں ہوتے ہیں تو ایسی دشاہ میں وہ ایکس پلس وائی کہہ جاتے ہیں جدوازی میں اور ایکس پلس وائی جو ہے وہ جب وہاں پر گوڑے کوشو کر رہا ہوتا ہے دشاہ رہا ہوتا ہے اسی طریقے سے اور دیا ہے اگلا کوشن ہوں رکھتے ہیں کوشن نمبر تین ہے آپ کا 4x اور 5y کو جو ہو تو ہم دیکھنا ہے کہ اس طرح کی جدوں میں بھی اگر ایسا کوشن دیا ہے تو اسے بھی اسی طرح لگے گا 4x اور نیچے 5y دیجئے گا جوڑ دکھائیے گا جوڑتے وقت ایک ساتھا نہیں رکھیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہاں پر x کا گوڑاں کو چاہ دیا ہے اور y کا گوڑاں کو 5 دے دیا گیا ہے اب ہم اس کو کنتیوں کو جوڑ گیٹھیں ایسا تھی ہوگا ایسا ہی ہوگا کہ یہ 4x الگ پد ہو گیا اور 5y دوسرا پد ہے اس لئے 4x پلس y کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ 4x یہ x پلس x پلس x پلس x پلس x یعنی x یہاں چار بار آنے کو درشا رہا ہے اور اسی طریقے سے جو 5y ہیں یہ y کو پانچ بار درشا رہا ہے y پلس y پلس y پلس y پلس y پلس y تو اب یہاں پر جو ہے انہوں پر ہمارے آسمان ہی ہیں اس لئے غلطیوں میں ایسا نہ ہو کہ ان پدوں کے گھڑانکوں کو آپ جو ہے جوڑ گیٹھیں تو بھی آپ کا غلط انصر ہو جائے گا کچھ بچے جلدوازی میں جب ان کے بیسیل کنسیپٹس صحیح نہیں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کی چار اور پانچ کو جوڑ کے اور x پلس y کر دیتے ہیں یہ غلط ہو جائے گا اس لئے ہاں پر جب اسے جوڑیں گے تو 4x ایک پد ہوگا اور 5y دوسرا پد ہوگا ڈاکٹر کے اسی طرح یہاں اور ایکزامپل دیتے ہیں چونکہ کافی کی بچاؤ کی ضرورت سمجھتے ہوئے ہم کبھی کبھی ایسے پدوں کو اس طرح ترنابی کر کے سیدھے سیدھے یہ پروہ میں لکھ دیتے ہیں جیسے ملے چوتھا ایکزامپل یہ ہے کہ 3x 5y اور 2z کو جوڑو تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر تین پد دے دیا گیا پہلا پد ہے 3x دوسرا پد ہے 5y اور تیسرا پد ہے 2z تینوں تریقے ہیں اسمان پد ہیں اسمان پد سنگتیاں بھی کہہ سکتے ہیں جب ان کو ہم جوڑیں گے تو جوڑ کا بھی شانگلہ ہٹا دی جائے گا اور ہٹا دیجئے گا تو یہ بنے گا 3x 5y 2z اس طریقے سے ہم جوڑے وہ اسمان پدوں کا جوڑ جوڑ کر دیتے ہیں اس کے بعد جوڑ کے بعد ہمیں جو ہے کہ گھڑانکوں پر بہت نظر رکھنا ہے کہ دھوکے سے اگلتی سے کہیں ایک دوسرے کے گھڑانکوں کو نہ جوڑ دیں نیچسٹ آگے چلتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے سیکنڈ پرنڈیشن سمان پدوں کا جوڑ موسیقی 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 ہم دیکھ رہے ہیں آپ پر بھی ہمارے جو ہے کاما ہٹھا کے سب سے پہلے ہم ان پرسنگتیوں میں پلس لگائیں گے تو یہ ہوگا 5x پلس کا 3x پلس 2x اور پلس 9x اور پلس 7x اب ہم ان کو جوڑتے ہیں پانچ 4x 3x 8x 10 اور 9x 19 اور 7x 26x بھی کہا جائے گا سمجھ رہا ہوگا کہ سمان پر سنگتیوں پہ چھوڑ کرتے وقت ہمیں اس طرح سے جان دینا کبھی کبھی پرشن میں ہمارے جو ہے وہ دو دو سمان پر دی جاتے ہیں تو ایسے پرشنوں کو لیا ہم کیا کرتے ہیں مانیج نے دیا گیا 6x 2y 3x 9y 2x کو جوڑو ہم دیکھنے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ یہاں پر پانچ پدھیں دیا گیا ہے اور اس میں پانچ بدوں میں بھی دو پرکار کے ہیں کچھ پدھے x میں دیتے ہیں اور کچھ پدھ یہاں پر y کے روم میں دیئے ہوئے ہیں تو ہم جب اس کو جہاں لگاتے ہیں اس طرح کے پرشنوں کو تو کرم بد کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم x تائپ کے پدھوں کو اس کے بعد y تائپ کے پدھوں کو پاس پاس میں پلس کے لگا کر کے لگتے چلے آتے ہیں منابت اس کو ہمیں لکھیں گے 6x پلس کا 3x اور پلس کا 2x یعنی x کے آگے تین پدھ ہیں 6x 3x اور 2x اور پھر پلس کر کے چھوٹی جوڑ رہے ہیں تو اگلا y کے دو پدھیں 2y اور پلس کا 9y اب ہم چیک کرتے ہیں کہ 6 اور 3 9 اور 2 یہ ہو گیا ہمارا 11x اور 11x پلس 9 تو یہ 11y ہو گیا 11y ہو گیا اس طریقے سے سمان پرسندگیوں میں بھی ہمیں جوڑتے لگتے ہیں اگر دو دو آدھار دے دیا گئے تو ہم اس طریقے سے اسے ہر کر سکتے ہیں یہ ہی کنڈیشن کبھی کبھی گھاکانک میں سمان اور سمان پدھوں کو بھی کرنے میں ضرورت پڑھ جاتی ہیں جب گھاکانک دیئے ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ جتنی جس کی جات ہوگی وہ اسی آدھار کا پدھ مانا جائے گا جس کی زیادہ ہے وہ بڑا پدھ ہوگا جس کی کم گھات ہے اس کو چھوڑا پدھ مانا جاتا ہے چوتھا ایکسام کے لئے ہم آپ کے سامنے اور پڑھتے ہیں کہ ایکس اسکوائل فائل ایکس اسکوائل اور ٹھری ایکس اسکوائل اور ایٹ ایکس کیو اور فور ایکس کیو کو جوڑو تو بچوں آپ کو دینے میں ایسا لگ رہا کہ سبھی پدھ ایکس میں ہیں لیکن ان کے آدھار سبھی کے اسمان ہیں کیونکہ ہاں پر ایکس دو گھاپ دو گھاپ کے ایکس میں بھی ہیں اور تین ہی دھار میں 7 بھی دیا ہوا ہے تو ایسی ہی کرنڈیشن میں ہم دو گھاپ والے آدھار سامان کرتے ہیں ان کو جوڑتے ہیں اور تین آدھار کے آدھار والوں کو ان کو سامان کرتے ہیں اس کو بہتوں کو جوڑ لیتے ہیں تو آگے چل کر ہی ہے ہم اس کو لکھیں گے اس سکوائل پلس فائل ایکس اسکوائل اور پلس تھیری اس اسکوائل پلس ایڈ آس کیو اور پلس پور ایکس کیو اگر ہم دیکھتے ہیں اس کو کی ایک سکوائر کا مطلب ہے اس کا براغ کے ہاں پر ایک ہے ایک سکوائر ہے لیکن ایک در شائع نہیں گیا ایسی کنڈیوشن میں ایک اور پانچ چھائے اور تین یہ نو ہو گیا ہے نائن ایک سکوائر ہو جائے گا اور پلس آٹھ اور چار یہ دونوں پر ایک سکوائر کے ہیں ہم آتھالو والے پدوں کے جوڑ سکھیں امید ہے کہ آپ سبھی کچھ لیں اچھے طریقے سے سمجھنے آیا ہوگا